اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رانیا ویلکم کرتی ہوں یو اے نیوز اوفیشل چینل پر اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل کو پریس کر دیں بڑھتے ہیں خبروں کی امراتی حکومت کے جانب نئے ڈیزائن والے آئی ڈی کارڈ کا اجرا شروع ہو گیا امراتی حکومت کے جانب سے نئے ڈیزائن والے امراتی آئی ڈی کارڈ کے اجرا کا اعلان کیا گیا ہے خلیج ٹائمز کے مطابق فیڈرل ایڈی کارڈ کا نیا اور بہترین ورزن لانچ کر دیا گیا ہے آئی سی اے کے مطابق یہ لانچنگ امراتی پاسپورٹس اور آئی ڈی کارڈ کو بہترین اور جدید دور کے تقاضوں کے مطابق بنانے کے لیے کی گئی ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب ابوزہبی کے علاقے مسفہ میں آتر صدگی بھارتی شہری جانبھاگ ابوزہبی کے سانتی علاقے مسفہ میں آتر صدگی کا واقعہ ایک گیر ملکی کی جان لے گیا ہے جس کا تعلق بھارت سے بتایا گیا ہے تفصیلات کے مطابق بھارتی شہری رفیق مساؤد مسفہ کی ایک رہائشی بلڈنگ میں لگنے والی آگ کے باعث زندگی کی بازی ہار گیا ہے 37 سالہ رفیق مساؤد SFC گروپ میں ملازمت کرتا تھا جو اس واقعے کے وقت اپنی کمپنی کی رہائشی بلڈنگ کے دوسرے فلور پر موجود تھا جب فرسٹ فلور پر ایک ائر کنڈیشنز میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جس نے رفیق کی جان لے لی بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب متحدہ ارب امراض کے شاپنگ مال میں گاڑیوں کی لانچ کے لیے نیا سنٹر کھول دیا گیا تفصیلات کے مطابق شارجہ کے الرحمانی مال میں گاڑیوں کی جانچ کے لیے نیا ٹیسٹنگ سنٹر کھول دیا گیا ہے وہیکل ٹیسٹنگ اور ریجسٹریشن سنٹر تسجیل کا کہنا ہے کہ نیا سنٹر 175 سکوائر میٹر کے رکوائی پر محیط ہے اور رزانہ سو سے زائد گاڑیوں کو سہولت فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب نئے اسلامی سال کا آغاز کب ہوگا چاند کی رویت دیکھنے کے لیے مرکزی کمیٹیاں آج اکٹھا ہوں گی تفصیلات کے مطابق نئے اسلامی سال کا چاند دیکھنے کے لیے یو اے ای اور سعودی عرب میں رویت کمیٹیاں آج شام اکٹھا ہوں گی نئے اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم کا ہوتا ہے اسوی سال شمسی بنیاد پر چلتا ہے لیکن اسلامی سال کمری یعنی چاند کی تاریخوں کے حساب سے چلتا ہے اسلامی سال 29 یا 30 دنوں میں محیط ہوتا ہے جبکہ اسوی سال 30 یا 31 دنوں پر محیط ہوتا ہے پڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب بی آئیے نے امرات کے لیے 12 اگست تک بوکنگ بند کر دی ریپٹ پی سی آر کی شرط کے باعث دبائی کے لیے بوکنگ بند کی گئی ہے شارجہ اور الین کے لیے بوکنگ جاری رہے گی جبکہ ابو زہبی کے لیے بوکنگ 11 اگست سے کھول دی جائے گی متحدہ عرب امرات کی جانب سے 5 اگست 2021 بروز جمعیرات پاکستان سمیت متعدد ممالک کے ان مسافروں کو واپس آنے کی اجازت دے دی ہے جو کئی ماہ سے فضائی سفر کی پابندی کے باعث اپنے ملک میں ہی پھنس کر رہ گئے تھے تاہم ان پاکستانیوں کو ائرپورٹس حکام نے پی سی آر ریپٹ ٹیسٹ کی سہورت موجود نہ ہونے کے باعث پروازوں میں سوار کرنے سے انکار کر دیا تھا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب ابو زہبی میں محتاط ڈرائیونگ نہ کرنے والے ستائیس ہزار سے زائد ڈرائیورز کو لاکھوں دیرم جرمانے کی سزا سنا دی گئی تفصیلات کے مطابق ابو زہبی پولیس نے ریفک اینڈ پیٹرول ڈائریکٹوریٹ نے اکشاف کیا ہے کہ سال دو ہزار اکیس کے پہلے چھ ماہ میں ستائیس ہزار چھتر غیر محتاط ڈرائیونگ کی خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی ہیں شماریات اور انالیٹیکل تحقیق کے مطابق محتاط ڈرائیونگ نہ کرنا ایک سنگین جرم ہے جس کی وجہ سے سنگین حادثات رونما ہوتے ہیں اور جان بھی جا سکتی ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب بڑھی میں مالک کی اجازت کے بغیر گاڑی چلانے والے افراد ہوشیار ہو جائیں دس ہزار درہم جرمانہ ایک سال قید کی سزا ہو سکتی ہے تفصیلات کے مطابق مالک کی اجازت کے بغیر سلانے والے ڈرائیورز اب مشکل میں آ سکتے ہیں پبلک پراسیکیوشن نے عوام کو مطالعہ کیا ہے کہ یو اے ای کے قانون کے مطابق یہ ایک قابل سزا جرم ہے سواجی رابطوں کی ویب سائٹ ای ٹویٹر پر جاری کردہ ایک بیان میں پبلک پراسیکیوشن نے کہا ہے کہ پینل کورڈ کے آرٹیکل 394 کے تحت مالک کی اجازت کے بغیر گاڑی یا سکوٹر چلانے والے شخص کو قید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب ایتا عرب امراض دو افراد پر چاکو سے قاتلانہ حملہ کرنے والا شخص تین گھنٹوں میں گرفتار ایک آدمی جس نے چاکو کے وار سے اپنے ہم وطنوں کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی واردات کے تین گھنٹوں بعد ائرپورٹ پر گرفتار کر لیا گیا ملزم واردات کے بعد راسل خیمہ ائرپورٹ پر گرفتار کر لیا گیا جب وہ ملک بفرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا پولیس کے مطابق انہیں اطلاع دی گئی کہ ملزم دو افراد پر چاکو سے قاتلانہ حملہ کر چکا ہے زخمیوں کو ہسپتار لے جایا گیا ہے تحقیقات سے معلوم ہوا کہ شخص نے دو افراد کو قرضہ دیا تھا اور وہ واپس نہیں کر رہے تھے جس وجہ سے یہ اقدام اٹھایا گیا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب متحدہ ارب امرات کے وزیر کی ایران کے نو منتخب صدر سے ملاقات متحدہ ارب امرات کے وزیر ابراہ برداشت اور ہم اہنگی شیخ نہیان بن مبارکل نہان نے ایرانی نو منتخب صدر ابراہیمی رائیسی سے اپنے دورہ تہران کے مواقع پر ملاقات کی ہے شیخ نہان نے صدر خلیفہ بن زید علنہان نائب صدر اور وزیر آزم اور دبائی کے حکمران شیخ محمد بن راشد المکتوم اور ابو زہبی کے ولی اہد شہزادہ شیخ محمد بن زید علنہان کے نیک خواہشات اور تہنیتی پیغام صدر رائیسی تک پہنچایا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب سعودی عرب ویکسین شدہ گیر ملکی عمرہ ظاہرین کے لیے سرحدات کھولے گا سعودی عرب وقت کے ساتھ گیر ملکی عمرہ ظاہرین کی ملک میں داخلے کی درخواستیں وصول کر رہا ہے نو سے غیر ملکی عمرہ ظاہرین جو ویکسین لگوا چکے ہوں سعودی عرب میں عمرہ کی سعادت حاصل کر سکیں گے ساٹھ ہزار مہینے کے حساب سے ظاہرین کی تعداد جو بیس لاکھ ظاہرین کی گنجائش رکھتا ہے مکہ اور مدینہ انتہائی سخت حفاظتی تدبیر کے ساتھ ظاہرین کو خوش آمدید کہے گا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب متحدہ عرب امرات کو کرونا سے محفوظ رکھنے کا مشن 24 گھنٹے کے دوران ویکسین کی 69 ہزار سے زائد خوراکے لگا دی گئیں تفصیلات کے مطابق امراتی وزارت صحت اور پریونشن کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ممکلت میں کرونا کی 69 ہزار 736 خوراکے لگائی جا چکی ہیں جس کے بعد ویکسین کی مجموعی تعداد 17 ملین سے تجاوز کر چکی ہے اس طرح ہر سو افراد میں ویکسین کا تناسب 172.8 بنتا ہے دوسرے جانب یو اے منسٹری آف سٹیٹ برہ بینل قوامی کوپریشن نے جمعہ کو چین کی جانب سے ہوسٹ کیے گئے ایک بینل قوامی فارم میں کہا ہے کہ عالمی تعاون کرونا ویکسین کی تقسیم کے لیے بہت ضروری ہے منسٹری آف سٹیٹ برہ انٹرنیشنل کوپریشن ریم بنت ابراہیم الحاشمی نے بینل قوامی فارم کی پہلی میٹنگ میں کہا ہے کہ یو اے ویکسین کی تیز تر تقسیم کے لیے کوشہ ہے یاد رہے کہ یو اے ای نے پانچ اگست سے بھارت پاکستان سمیت چھے ممالک کے شہریوں کو کچھ شرائط کے ساتھ ممکلت میں داخلے کی اجازت دے دی ہے اس حوالے سے گزشتہ جمعیرات یو اے ای کی جنرل سیول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے ایک سیفٹی سرکلر جاری کیا گیا تھا جس میں واضح کیا گیا تھا کہ ایسے افراد جنہوں نے کرونا کی دونوں ویکسین یو اے ای سے لگوائی ہوں انہیں ممکلت میں داخلے کی اجازت ہے جی تو ناظرین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی